بسم اللہ الرحمن الرحیم سردہ کتاب قرآن مجید کو بار بار پڑھنے تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفی کتاب فرمائے میرے بھائیو میں آپ لوگوں کے سامنے سورة الاسراء یا سورة بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں ان کے آیت نمبر 31 سے لے کر کے 49 تک کا اردو ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات بغاور سنیں گے اور ساتھی چاتھ دوسرے ساتھیوں کو بھوئی اس کی دعوت بھی دیں گے اور اس کو دوسرے ساتھیوں تک پہنچانے میں ہماری مدد بھی کریں گے تاکہ ان باتوں کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی ہدایت پاسکیں تو سنیے سورہ اسراء آیت نمبر 31 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ بغاور سنیے گا اور تردمہ پر غور کیجئے گا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا اور مفلسی کے خوف سے اور مفلسی کے خوف سے قربت کے در سے اپنی آلاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا قبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مفلسی کے در سے غربت کے در سے اپنی آلاد کو قتل مت کرو لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اور اس کو شرک کے بعد سب سے برا گناہ قرار دیا کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یفعما مأک کہ تو اپنی اولاد کو اس در سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندابی خاندانی منصوبہ بندی کے حسین انوان سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت ہی منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حسین انوان سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا پریوار سخی پریوار ہم دو ہمارے دو اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہا کر کے اور یہ کام کر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی حساب سے چالتا ہے چال چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کناہ عظیم سے محفوظ رکھیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بیماری فیل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے اوپر گور کریں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا خبردار زنہ کے قریب نہ فٹکنا زنہ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بیحیائی اور بہت ہی بری راہ ہے اسلام میں زنہ چکے بہت بڑا جرم عظیم ہے بہت بڑا گناہ ہے اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے پھر اسے تلوار کے ایک وار سے مار دینا ہی کافی نہیں بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے اس لئے یہاں فرمایا کہ زندہ کے قریب مت جاؤ یعنی اس کے دوائی اور اسباب سے بھی بچ کر رہو مسلم غیر محرم عورت کو دیکھنا ان سے اختلاعات و کلام کی راہیں پیدا کرنا اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بہیائی سے بچا جا سکیں کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیوی اپنی بہن اپنی ماں اور اپنی بیٹیوں کا مختلف طریقے کا فوٹو وغیرہ فیس بک پر بھی شیئر کرتے ہیں اور فیس بک کے تک ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے پروگرام میں جہاں پر مرد و زن کا اختلاع تو ہوتا ہے وہاں پر اپنی عورتوں کو بند سور کر کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کو بند سور کر کے ان کو وہاں پر لے کر جاتے ہیں اور جانے کی ترقیب بھی دیتے ہیں پھر وہاں پر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں لڑکے بھی ڈانس کرتے ہیں موجودہ دور میں اسکولہ اور کالیج کا معاملہ تو بلکل ہمارے اور آپ کے سامنے میں آیا ہے اور اس طرح کی پروگرام میں موجودہ دور میں بھی مسلم لڑکیاں اور لڑکیاں بھی حصہ لے رہی ہیں اور ماں باپ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں شہر بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کی نمائش فلاں پروگرام میں یا فلاں جگہ پر اس قدر یا اس طرح سے ہوئی ہیں مرد عورت بیوی بچے ماں بہن سارے کے سارے ایک دوسری کے ساتھ ناچتے گاتے اور ڈانس بھی کرتے ہیں اسکولہ اور کالیج میں بہتر سے بہتر نمبر پانے کے لیے اور بہتر سے بہتر برنے کے لیے مارڈل بننے کے لیے اور نہ جانے کیا کیا بننے کے لیے اس طرح کے کام مسلم لڑکیاں بھی انجام دیتی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ بیہیائی ہے اور یہی نہیں کہ اس طرح سے ہم یہی تک رکھ جاتے ہیں بلکہ بیہیائی کو بھی عام دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ دے اپنی بیوی بچوں اپنی بیوی بچوں اور بچیوں کی ماں اور بہنوں کی حفاظت کرنے اور اس کی محفل کی زینت اور راہوں کی زینت بنانے سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں آمین اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَتَا وَسَا سَبِيلًا خبردار زنا کے قریب بھی نہ فٹکنا کیونکہ وہ بڑی بھی حیائی اور بوتی بری راہ ہے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْ لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو تاک دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَلْ يَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُولًا اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدیں پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے محترم ساتھیو اس دو آیتوں کے اوپر گور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْتُولُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرْمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہرگز نہ حق قتل نہ کرنا وَمَنْ قُتِلَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَوْسُورًا اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں جائدتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیا ہے یعنی ایک آدمی کو اگر قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی آدمی کو قتل کیا جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل کیا ہے یہ حرام ہے اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اب اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل جان کے بدلے میں جان لینا جائز ہے اور یہ کیا ہے پتری ہی جتنا کی اس کے ساتھ ہوئے ایک انسان کا قتل کیا گیا ہے تو ایک ہی کا کیا جائے گا اس سے زیادہ لوگوں کا نہیں کیا جائے گا اور نہیں اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی کہ اس کو کیا ہے قتل کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کر دیا جائے یا پیٹ کر دیا جائے یا اس طرح کا مسلح نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ بھی یاد رکھا ہے کہ اگر قاتل پکڑا جاتا ہے تو عمرائے وقت کو حکامے وقت کو جو قوانین کو نافذ کرنے کا حق رکھتے ہیں عدالت کے جو لوگ ہیں حکمانے وقت کے جو لوگ ہیں اس کے جو قارندے ہیں ان کو چاہیے کی مقتول کے ورسہ کو قاتل کو پکڑنے اور اس کو قرار واقعی سجا دینے دینے میں اس کی مدد کریں اور ایسا کیا جائے تو یہ اس کی مدد کی گئی ہے اس کے بعد کیا کہا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ بجد اس طریقے کی جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوگت کو پہنچ جائے اور وعد پورے کرو کیونکہ کولو قرار کی باز پرش ہونے والی ہے یتیم کا جو مال ہے یتیم کا جو دولت ہے یتیم کی جو سمپتی ہے اگر اس کا کوئی ریک دے کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا انسان ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا جو جائز طریقہ ہے بہتر سے بہتر طریقہ ہے اس کی مال کی حفاظت اور برہانے کا ان طریقے کو اپنائے نہ اس کے مال کو نہ کھائے اور جب یتیم انسان بچہ جب براہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی مال و دولت کو اس کو واپس کر دے اور وعدہ کو پورا کیا کرو اس لئے کہ کیا ہے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ وعدہ دنیاوی زندگی میں بھی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے خول و قرار کیا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اس لئے کبھی بھی اس کی خلاف و ورزی نہ کریں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے درہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ اور کرتے ہیں وَأَوْفُوا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُوا بِالْقِشْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور جب ناپنے لگو اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی تراجو سے تولہ کرو یہی بہتر ہے اور انجام کے لہاج سے بھی بہت ہی اچھا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کریں بلکہ پورا پورا دیں اور پورا پورا لیں سیدھا ناپ ہے کیوں یہی بہتر ہے یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور جس کے لئے دیا گیا ہے جس کے لئے آپ نے ناپا ہے اس کے لئے بہتر ہے جس کے لئے تولہ ہے اس کے لئے بہتر ہے اور اس سے سماج اور معاشرے میں امن و سکون اور شانتی بھی قائم ہوتی ہے اور جو انسان ناپ تول کرتا ہے اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ دنیاوی زندگی میں بھی اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے موجودہ دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نابطول میں کمی کرتے ہیں بیچ بکھن میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دھری سے کام لیتے ہیں اور اس کو ایڈیا کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اچھا کام کر لی میں بہت زیادہ ہوشیار وہ بہت بڑا دماغ والا ہے وہ تو اس طرح سے اپنی بزنیس کو چلا رہا ہے میرے بھائیو بزنیس بٹا میں دھوکہ دینا نابطول میں کمی کرنا کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے آپ اپنے کسٹمر کو اپنے گرہاں کو دھوکہ دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور ساتھی ساتھ یاد رکھئے کہ اس کے دریئے سے آپ کے مال کے اندر حرام چیز کا دخول ہو جاتا ہے اور آپ حرام چیز کے مالک ہو جاتے ہیں جس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ بسنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَشَرُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَشَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَاك جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے جس بات کی تجھے خبر نہ ہو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَشَرَ وَالْفُوَادَ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل پُلُّ اُلَائِكَ کَانَ عَنْهُمَسْئُولَا ہر ایک سے ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے میرے بھائیو موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں بدگمانییں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کیوں اس لیے کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا کیونکہ یہی تین علم کا ذریعہ ہے یعنی ان آدھا کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوتِ گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا پھر ان کے ساتھ یا انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں واضح طور پر بتلائے گی آپ خود سوچ لیں کیا کرنا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اور زمین میں اکر کرنا چل وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اکر کرنا چل نہ تو زمین کو فار سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاروں کو پہنچ سکتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین میں اکر کرنا چل انکلن تَخْرِقَ الْأَرْضِ کی نہ تو زمین کو فار سکتا ہے وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اور نہ لمبائی میں پہاروں کو پہنچ سکتا ہے کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ اِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْحَا ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے یعنی وہ چیز جو ابھی آپ کے سامنے میں بیان کی گئی ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تکبر اور گھمندی نہیں کرو یتیموں کا مال نہیں کھاؤ تمام چیزوں کا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یہ ساری کی ساری چیز کیا ہے برائی کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے اس لئے کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو اور کیا فرماتا اللہ تعالیٰ قسمی ہے ذَلِكَ مِنَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَاً آخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا بہترم ساتھیو ذرا آپ گوھر کریں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ذَلِكَ مِنَّا اَوْحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ لَا آخَرَ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا پھر کیا ہوگا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا کہ ملامت خردہ اور رادے درگا ہو کر دوزک میں ڈال دیا جائے گا اب اس کا مکمل ترجمہ بغور سنیے پھر بات سمجھ میں آئے گیا آپ کو یہ بھی من جملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خردہ اور رادے درگا ہو کر دوزک میں ڈال دیا جائے اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے حکمت و دنائی کی بات ہے اور آخر میں کیا کیا وہ بھی یاد ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو معبود مت بناو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھا رہو کیوں اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ تم زلیل اور رسوہ ہوگے اور زلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اور اسی حالت میں پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو زلت اور رسوائی سے پچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نہیں ان چیزوں کے قریب جاؤ جو اللہ تعالی نے مذکورہ آئے تمہیں بیان کیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اللہ واحد کی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور اس کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائیں آمین امید ہے کہ آپ لوگ خود بھی سنیں گے دوسرے ساتھیوں کو بھی سنائیں گے اور اگر کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو سمجھ بنا ہے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ علم دیا ہے اس کی روشنی میں آپ کی باتوں کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی دے ایمان کی دولت سے نواد دے اور سیدھے راستی کے پر قائم رہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ